دوستوں یہ سٹوری ایک لڑکی کی جس نے اپنی سکولنگ کمپلٹ کرنے کے بعد وہ جاب کھوج رہی تھی لیکن اسے کہیں جاب نہیں ملی تو وہ پارٹ ٹیم بیبی سٹنگ کی جاب کرنے لگی وہ ایک کپل کی یہاں بیبی سٹنگ کی جاب کر رہی تھی اس کپل کی تین بچے تھے اور وہ تینوں ہی بہت اچھے تھے وہ کپل ایک بہت بڑے اور پرانے سی گھر میں رہتے تھے ایک رات وہ کپل مووی دیکھنے کے لیے باہر جاتے ہیں اور ان بچوں کی ذمہ داری اس بیبی سیٹر کو دے دیتے ہیں وہ بیبی سیٹر ان بچوں کو ڈینر کرا کے صلاح دیتی ہے اور خود وہ ٹی وی دیکھنے لگتی ہے کچھ در ٹی وی دیکھنے کے بعد اسے ایک کال آتا ہے جب وہ کال ریسیب کرتی ہے تو اس کال کے دوسرے سائیڈ کوئی شخص ہوتا ہے جو پہلے لمبی سانسے لیتا ہے اور پھر اس بیبی سیٹر سے پوچھتا ہے کیا تم نے بچوں کو سلا دیا اس کی آواز اتنی ڈرانی تھی کہ وہ بیبی سیٹر فورا ہی وہ کال رکھ دیتی ہے اس بیبی سیٹر کو لگا کے شاید کوئی ہوگا جو اس کے ساتھ یہ مزاک کیا ہوگا اور پھر وہ ٹی وی دیکھنے لگتی ہے کچھ دیر ٹی وی دیکھنے کے بعد ساڑھے بارہ بجے کے قریب پھر اسے ایک کال آتا ہے جب وہ کال ریسیب کرتی ہے تو اس کال کے دوسرے سائیڈ وہی شخص ہوتا ہے جو بہت عجیب سے پہلے ہستا ہے اور پھر اس سے بولتا ہے تم کیوں نہیں ان بچوں کو دیکھتی ہو کہ وہ سو کر ہیں کہ نہیں وہ بیبی سیٹر اتنی ڈر جاتی ہے کہ اس کے ہاتھوں سے وہ فون گر جاتا ہے اور وہ بینہ زیادہ دیر کیے پلیس کو کال کرتی ہے اور پلیس کو وہ ساری بات بتاتی ہے تب پلیس نے اس بیبی سیٹر سے کہا کہ اگر وہ شخص دوبارہ کال کرے تو اس سے کچھ دیر بات کرنا تاکہ ہم لوگ اس کی لوکیشن کو ٹریک کر سکے اور کچھ دیر کے بعد پھر اس شخص نے دوبارہ اس بیبی سیٹر کو کال کیا وہ بیبی سیٹر بہت ڈری بھی ہوتی ہے لیکن پھر بھی وہ کال ریسیب کرتی ہے اس بار بھی وہ شخص پہلے لمبی سانسے لیتا ہے اور وہ شخص اس بیبی سیٹر سے پھر پوچھتا ہے یا تم نے بچوں کو دیکھا کہ وہ سوکے ہیں کہ نہیں اس کے بعد وہ شخص بہت عجیب سے ہستا ہے اور وہ بیبی سیٹر ڈر کے مارے وہ کال کار دیتی ہے لیکن پھر اس کال کے کچھ ہی سیکنڈ کے بعد پھر اسے کال آتا ہے اور اس بار وہ کال پلیس اسٹیشن سے ہوتا ہے وہ پلیس آفیسر اس بیبی سیٹر سے چلاتے ہوئے کہتا ہے کہ جتنے جلدی ہو اس گھر سے باہر نکلو وہ بیبی سیٹر اس پلیس والے سے پوچھتی ہے کہ بات کیا ہے وہ پلیس والا صرف اسے چلاتے ہوئے کہتا ہے کہ جتنے جلدی ہو اس گھر سے باہر نکلو وہ بیبی سیٹر دورتی ہوئی باہر کی طرف جاتی ہے تب ہی اسے چھت سے نیچے کسی شخص کی قدموں کی آواز آتی ہے وہ بیبی سیٹر جیسے ہی اس گھر سے باہر نکلتی ہے تب ہی کوئی شخص اس گھر کے گلاس پر کس کر ہاتھ مارتا ہے جب وہ بیبی سیٹر روڈ پر آتی ہے تب اسے ایک پلیس کی کار سامنے سے آ رہی ہوئی دکھتی ہے یہ وہی پلیس کی کار ہوتی ہے جسے وہ بیبی سیٹر کال کی تھی پلیس نے اس بیبی سیٹر سے کہا کہ ان لوگوں نے جب اس کال کو ٹریک کیے تو ان لوگوں کو وہ کال کسی بند ہوئے فیکٹری سے آ رہی تھی جبکہ وہ فیکٹری دس سال پہلے ہی بند ہو چکی ہے اور اس فیکٹری میں اور اس فیکٹری کے آس پاس کوئی بھی فون بوت نہیں ہے پلیس اور بیبی سیٹر جب اس گھر کے اندر جاتے ہیں تب پلیس کو دو بچے سیڑے کے نیچے بہت ڈرے ہوئے ملتے ہیں جب ان بچوں نے پلیس کو دیکھا تو وہ بہت رونے لگتے ہیں پلیس کو ان بچوں کے روم میں اس تیسرے بچے کی لاش ملتی ہے اور ایک کلالی بھی ملتی ہے جو خون میں سنیوی ہوتی ہے اور کسی کو بھی نہیں معلوم کہ وہ شخص کون تھا اور کہاں گیب ہو گیا لیکن اس دن کے بعد سے وہ لڑکی بیبی سیٹر کی کام کرنا ہی چھوڑ دیتی ہے